صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت یہ سجدہ تلاوت کو کی حکمیں سجدہ تلاوت قرآن مرید ماں انفینگ نزدیک چودہ جگہ سجدہ ہمیں اور قریب قریب یہ بھی واجبیں تو اس کو حکم یوں ہے کہ اگر کوئی زبانی تلاوت کرتا ہو بہتا سجدہ تلاوت نہ کرنو چاہیے وضوکارگ کرنو ہے زبانی قرآن مرید کو پڑھنو بے بودو بھی جائز ہے سجدہ تلاوت جائز نہیں تو سجدہ تلاوت کی جس پڑھے آیت پڑھے اسے بڑے سجدہ میں چلے جائے بہتر ہی ہوئے کہ کھڑو ہو گئے کہ اللہ اکبر اور دوبارہ موڑ گئے کھڑو ہو جائے اللہ اکبر سلام پھر انہیں ضرورت نہیں ایک ہی سجدہ اور اگر بیعث کے بھی سجدہ کر رہے تو بالکل جائز ہے نماز کے بچ بھی سجدہ کی آیت آ جائے تو اس سے وقت سجدہ مگیر جانو چاہیے اور وہ نماز کے بچی سجدہ ہو گئے گو نماز کے بچی سجدہ واجب ہوئے ہوئے وہ نماز کے بچی سجدہ بار نہیں کرنو جائز توبہ کرنی پہے گی رابضِ معافی مگنی پہے گی اچھا سجدہ اس میں اگر مقروع اوقات میں کوئی تلاوت کر رہے ہیں جانے سجدہ تلاوت مقروع اوقات میں نہ کرنو چاہیے تلاوت تا جائز ہے تلاوت جائز ہے لیکن سجدہ جائز نہیں ترہی ٹیم سجدہ جائز نہیں بھئی یہ مقروع اوقات دین لہتو چڑتو تین دوپار اس نہ تھوڑے جو کھنجا گئے سجدہ کرنو چاہیے جزا کھنے پہے صلو ل الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم